بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج بنے گی بہت ہی مزے کی ریسپی آج روزے داروں کے لیے بہت سپیشل ریسپی ہے بہت مزے کا چکن کا سالنٹ بنانا سکھاؤں گی اتنا خوشبودار سالنٹ بنے گا ٹیسٹی لذیذ بنے گا کہ آپ لوگ اس کو بار بار بنانے کی فرمائش کرو گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کی ہے یہ ریسپی آپ عید پر بھی بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی گیس رہتا ہے کوئی دعوت ہے تو تب بھی آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو ما شاء اللہ سب لوگ زیادہ سالنٹ یہ خانہ پسند کریں گے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہے جی ون کے جی کے قریب چکن اس کو میں نے واش کر لیا اچھے طریقے سے باقی اس کے اندر جتنی چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جلدی سے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پیاز اس کے اندر جائے گا رفلی سا چوپ کر لیا میں نے باقی اس کے اندر جائیں گے جی فریش ٹوماتر ہے گرین چیلی ہے ادرک لسن کا پیسٹ اس کا ہم بنائیں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہم آگے چل کے اس کو ریسپی کو بنائیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جلدی سے آپ لوگوں نے بیٹھ کر ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یا دون لوڈ کر لیا کرے تاکہ آپ کو جو ریسپی ہے سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریسپی کو بنانا تو ہم یہ لے لیں گے ایک ادر چٹھو وٹا جس کو کہتے ہیں یا جو بھی آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کو پیس لیں گے مسالے کو فریش مسالہ بنائیں گے اس کا لسن ادرکہ پیسٹ تو اس کو ہم پیسٹ بنائیں گے آگے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بعد اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے بسم اللہ الرحمن ڈاہیم تو اس کے اندر ہم گی ڈال دیں گے ایک چمچ بار کے گی کا ڈالیں گے اس کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے آج بہت ہی مزے کی اور آسان ریسپی ہے جیسے ہم دابا سپٹائل یا ہوتل وغیرہ میں ہائی وے پہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو سفر میں وہاں پہ ہم کھاتے ہیں اس طریقے سے آج میں آپ کو گھر میں آسان طریقے سے برانس کھاؤں گی تو آج میرے پاس ہے زیرہ اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے داچینی کا پیس ہے ایک لونگ ہے دو داچینی کے پیس اور بڑی الائچی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں گے اس کی خشبو بہت مزے کیا گی اور ہمارا جو چکن ہے اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی بس ہلکا سا اس کو ہم کڑکڑائیں گے تھوڑا سا تو اب ہمارا زیرہ گرم ہو چکا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ڈالیں گے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے بہت اچھے طریقے سے ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ اور گرین چیلی جو میں نے پیس ہی ہے وہ پریس ہم اس کے اندر ایک پیس کو نمک کر ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اب اچھے طریقے سے اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے اب تک کرنا ہے یہ جکن کا جو پانی ہے سارا ڈرائی ہو جائے بہت مزے کی اکڑا ہی بنے گی آج ہمارا سارا جو اب ہمارا چکن جو ہے فرائی ہو چکے اچھے طریقے سے اب میں اس کو نکال کے پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے اندر ہم پیاس ڈال دیں گے اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے اب پیاز اور ٹوماٹر بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر اب ان کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد میں اس کا پیسٹ بنا آگے آپ کو دکھاتی ہوں پھر دوبارہ اب ہمارا جو پیسٹ ہے وہ بلکل ready ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اچھے طریقے سے بس اس کی اچھے طریقے سے ہم بھائی تھوڑی سی کریں گے اس کے اندر چاندھ سپائس ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ہے حلدی ہے اس کے اندر سابت کھوٹا ہوا دنیا ہے یہ ڈال دیں گے ٹوماٹر پیاس میں نے اچھے طریقے سے فرائی کر کے گرینٹ کر لیا اس سے بہت مزے کا اس کا جو ٹیسٹ آئے گا اب جو ہماری گریوی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو میں نے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم فرائی کیا وہ چکن ڈال دیں گے اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کی ہم بنائی کریں گے بہت ہی سمپل طریقے سے یہ چکن بنے گا اور کھانے میں اتنا ٹیسٹ ہی بنے گا آپ لوگ یقین نہیں کریں گے ایک بار ضرور آپ لوگ یہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ بہت پسند آئے گی آپ کو یہ دیکھئے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے اس گریوی کے اندر اس کی بنائی کریں گے اور مزید سمپل نمک میچ ڈالیں گے اس سے بہت مزید کا ٹیسٹ چکن کا خود آئے گا تو اب اس کی اچھے طریقے سے ہم نے بنائی تب تک نہیں جب تک یہ سارا گینہ سائیڈوں پر آ جائے اب ماشاءاللہ سے ہمارا جو چکن ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو رہی ہے دیکھئے اس کا جو کلر بھی بہت اچھا آ رہا ہے مسالے کا گریوی کا اتنا سمپل سالن آپ کو کوئی نہیں بنانا سکھائے گا آپ لوگوں نے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ بیل کا بٹن لازمی پریس کر دے تاکہ آپ کو ساری ویڈیو سب سے پہلے نوٹیفکیشن اس کا ملے اور مزے مزے کہ آپ کو آسان ریسپیاں سکھ ملے اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ضرور اس کو شیئر کریں اور لائک کر دیا کریں کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتایا کریں فیڈبیک میں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو بہت حسلہ ہزائی ہوتی ہے تو اب اس کی بہت اچھے طریقے سے میں نے بنائی کر لیے ہلکا سام پانی کا چھینٹہ لگائیں گے تاکہ یہ جو مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے پک جائے تھوڑا سا اور مزید اس کو ہم بنائیں گے ہلکا سا گریوی اس کی آپ لوگ اس کی گریوی جتنی مرضی بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں آپ کی مرضی ہے باس اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال ہے ہاف کپ تاکہ جو اچھے طریقے سے ہم اور تھوڑی سی مزید بنائی کریں گے جتنا اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا کام مسالوں سے میں آپ کو کھانا بنانا سکھاتی ہوں کم خرچے میں بہت کم خرچے میں آپ لوگ کھانا سیکھتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے اور کمنٹ ضرور آپ لوگ کیا کریں کیونکہ بہت زیادہ مسالے ڈال کر بھی ہمارا جو کھانا ہے وہ جو مسالن کا مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اصلی جو چیز کا مزہ ہے سبزی ہو یا گوشت ہو اس لئے آپ لوگ کم مسالے استعمال کیا کریں لائٹ نمک میچ اس کے اندر ڈالیں جیسی آپ کم زیادہ کھاتے ہیں لیکن مسالے ذرا ہاتھ ہلکا رکھے کریں تاکہ یہ جو ہماری اصل چیز ہے وہ سامنے ہے اس کا پودرتی جو ذائقہ ہے چیز کا تو اب دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا جو چکن ہے بہت مزے کا اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے میں کریم ڈالوں گی فریش کریم ہے میرے پاس تقریباً ہاف پہلی کریم کی ہے اس کو اچھے طریقے سے میں پھینٹ لوں گی یہ دیکھئے بیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے چمچ کی مزہ سے یہ ڈالیں گے اس سے کریمی ٹیکچر بہت مزے کائے گا کوئی گھر میں گیسٹ ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی بسم اللہ الرحمن ڈاہم لازمی بنا سکتے ہیں اور سیمپل بھی ہے اور کم خرچے میں بھی آپ لوگ یہ ریسپی بہت مزے کی بنے گی اور مہمانوں کو بھی بہت سکتے ہیں تو اب اس کو ہم ہلکی آنچ کر دیں گے بلکل دی میں چلا ہم فلیم کریں گے اس کا گیس کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کریمی ٹیکچر بھی آیا اور گریوی بھی ہماری بڑھ گئی ہے بس اس کو ہلکا سا ہم گمائیں گے تھوڑی دیر بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے اب کریم ڈال دی ہے یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر بس اس کو ایک دو منٹ تک ہم رکھیں گے تاکہ یہ جو اس کا سارا تری ویگر بن جائے گی کی تو میں آپ کو پھر اس کی فائنل پلیٹ میں ڈال کے آپ دکھاتے ہوں یہ تقریبا ہمارا یہ بلکل ریڈی ہے چکن اب جو لاسٹ میں ہم خشبو کے لیے اس کے اندر ڈالیں گے جو راس کی بات رب کریں گے اور اس سے بہت مزے کی خشبو آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم اس کے اوپر چھڑکیں گے تو اب ہم فلیم بند کر دیں گے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی گریوی بنی ہے دیکھنے میں اتنی مزے کی کمال کی ہے تو کھانے میں تو چار چاند لگ جائیں گے اور سب لوگ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور بنانی ہے ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ سب کو بہت پسند دائے گی آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں دعا میں یاد رکھیں اللہ بک سب کو خوش رکھے اور سب کی بریشانیاں دور کریں تو دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں نئی ریسپی لے کے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ